بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار سا مکھڑی حلوہ جو بہت ہی آسان طریقے سے بنانے کی لیسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس سے آپ کا مزدار حلوہ بنے گا تو چلے ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک بول لیا ہے اور اس میں دو کپ سوجی لیئے سوجی آپ موٹی بھی لے سکتے ہیں اور باری کولی بھی لے سکتے ہیں سوجی کو چھان کے ہم نے لینا ہے اب اس میں ہم دو کپ دودھ لیں گے اور دو دو کپ ہی چیزیں ہم نے جیسے دو کپ سوجی لیئے تو اس میں ہم دو کپ دودھ لیں گے اور ساری چیزیں ہمیں ایک حساب سے لیں گے کوئی کپ ہو یا کوئی کٹوری ہو تو اس کو ناب کے تو اسی کے حساب سے ہم نے ساری چیزیں ڈالنی ہے اس میں ہم نے دو کپ دودھ ڈال دی ہے اور اس کو ہم بگو کے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو چار سے پانچ گھنٹے اس کو بھکو کے رکھ دیں مجھے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو میں ایسے ایک گھنٹہ ہی بھکو کے رکھوں گی اب ہم نے دو کپ گھی لیا ہے گھی آپ دیسی بھی لے سکتے ہیں اور ڈالڈا گھی بھی لے سکتے ہیں اب اس میں ہم دو کپی چینی لیں گے ساری چیزیں ہمیں ایک حساب سے لینی ہے تو اب دو کپ چینی اس میں ہم نے ایٹ کر دی چینی کو میٹ ہونے تک ہم اس طرح سے فرائی کریں گے چینی میٹ ہونے لگے گی تو اس میں جتنا آپ کو براؤن کلر چاہیے اس کے حساب سے آپ کلر اس میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہلکا کلر ہلوے کا چاہیے تو آپ ہلکا کلر لیں تو یہ چینی ہماری میٹ ہو گئی اور کلر بھی اس کا دیکھیں کس طرح سے کلر اس کا براؤن براؤن ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں اب یہ کلر دیکھیں ہمارا لائٹ براؤن کلر آ گیا تو اب ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے تو پانی ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اس کو چینی کو اب ہم شیرہ بنائیں گے تو چینی کو میٹ ہونے تک اب ہم پھر پکائیں گے اب ہم نے پانچ حدد علاج کیا لیں تو اس کو ہم توڑ کے اس طرح سے ڈال دیں گے تو یہ علاج کیا میں اس طرح سے اس میں توڑ کے ڈال دوں تو ہم ساتھ ساتھ چمچہ لاتے رہیں گے کہ چینی اچھی طریقے سے میٹ ہو جائے ہماری تو یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا کلر جو ہے علوے کا جو ہے مہرائے کا ہم نے اس طرح سے براؤن کلر چینی کا کار لیا ہے تو یہ بالکل یہ ساتھ طریقے سے آج ہم آپ کے ساتھ مکھڑی علوہ بنانے کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں اب ہم چینی ہماری میٹ ہو گئی ہے اب ہم سوجی اس میں جو ہم نے بھگو کے رکھی تھی دودھ میں تو یہ اس میں ہم ڈال دیں گے اب اسے اسی طرح سے ہم چمچہ لاتے رہیں گے چمچہ ہم نے اس میں علانہ نہیں چھوڑنا تو اس طرح سے ہم اس کو چمچہ لاتے رہیں گے تو اس طرح سے ارہم رہم سے اس طرح سے ہم نے چمچہ لانا ہے تو اس طرح سے علوہ بنائیں تو یہ بہت ہی آسان طریقے سے علوہ آپ بنا سکتے ہیں اور اس کا چینی کو جو ہے ہم چاشنی بنا کر ڈال دیں تو اس سے کلر ہی بہت ہی اچھا رہتا ہے علوے کا تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو چمچہ لاتے رہوں گے اور بس اس طرح سے یہ لانا ہے اس کو زیادہ دوسری طرح نہیں چمچہ لانا تو یہ نیچے سے تیہ نہیں لگے گی ہمارے علوے کی اگر آپ کے پاس نون سٹک پہن تو اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن اس طرح سے بھی آپ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اب علوہ جو ہے آئل بھی چھوڑ دیئے علوے نے اور اس طرح سے یہ دیکھیں ہم اس کو چمچہ لانا رہے ہیں تو یہ گھاڑا بھی ہو گیا علوہ سخت ہو گیا تو اسی طرح سے ہم اس کو مزید اور پکائیں گے تو یہ دیکھیں علوے کا کتنا اچھا کلر آگیا تو اس کو اس طرح سے ہم چمچہ لانا رہیں گے ایک ہی اس طرح سے تو ساتھ ہی ہم اس طرح سے نیچے سے چمچ سے علوے کو نیچے سے اس طرح سے چمچے کی مدد سے کرتے رہیں گے تاکہ جو ہے علوہ چپ کے رہی نیچے تو یہ بیس سے پچیس میٹ یا تیس میٹ لگ جاتے ہیں علوہ بنانے میں تو یہ دیکھیں ہمارا علوہ بن کے ریڈی ہو گیا تو کیسا داندار سا ہمارا علوہ بن گیا تو کلر بھی اس کا اتنا اچھا آیا ہے یہ دیکھیں تو اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے تو یہ دیکھیں کتنا مزدار ہمارا علوہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے مکھڑی علوہ یہ اتنا مزدکہ بنتا ہے تو اسے بنائیں آپ میری طریقے سے انشاءاللہ یہ آپ کو میری ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی تو یہ دیکھیں یہ اتنا ٹیسٹی اور اتنا مزدار ہمارا پانکی ریڈی ہو گیا میں نے کشمش ڈال دی اس کے تو آپ اسے بنائیں میری طریقے سے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اللہ حافظ